ایک ویران سے جنگل میں جیک کہتا ہے تم خود کو بچا سکتے ہو نتینی لیکن نتینی پر کوئی اثر نہیں پڑتا جیک پھر کہتا ہے مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے جس کے کہنے پر تم لوگوں کو مارتے ہو لیکن اس بار بھی نتینی کو چپ دیکھ کر جیک کا گسہ ساتھویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے وہ جلدی جلدی اس کے اوپر تیل ڈالتا ہے اور پھر اسے زندہ جلا دیتا ہے دو مہینے بعد جیک ایک کمپنی میں کام کرتا تھا جو بہری لوگوں کو جنگل میں گھوماتی تھی جیک کا کام تھا بہری لوگوں کو جنگل میں سرکشت رکھنا اب جیک اپنے باس کے پاس آ کر کہتا ہے وہ جنگلی خطرناک ہے وہ لوگوں کو مار کر کچھا کھا جاتے ہیں ان کے پاس نئے نئے ہتھیار بھی ہے لیکن باس کہتا ہے بند کرو اپنی بکباس کچھ لوگوں کو جانبروں نے کیا مار دیا تم تو پاگل ہو گئے اب کام پر دیان دو آج کچھ بہری لوگ جنگل گھومنے آ رہے ہیں یہ سن کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جنگل کے دوسری طرف اب بہری لوگ جنگل گھومنے آ چکے تھے یہ کرس اور اس کی بیوی لیٹا دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے ادھر جیک بھی بہری لوگوں کو گھومانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اس کے ساتھ اس کے ہیلپر ایکنی بھی تھا اب ایک بائیک ان کے پاس آ کر رکھتی ہے جسے دیکھ ایکنی کہتا ہے تمہیں دیکھ کر اچھا لگا کیون اس کے بعد کیون دونوں کو ملتا ہے وہ جیک کا بیٹا تھا اور کبھی کبھی جیک کے کام میں اس کی مدد کرتا تھا تھوڑی ہی دیر بعد سبھی گھومنے کے لیے تیار تھے یہ ہے کارلو جو ایکنی سے باتیں کر رہا تھا اب جیک کہتا ہے چلو ایکنی ان لوگوں کو جنگل کی سیر کرائیں تب ہی ماریا چلاتی ہوئی کہتی ہے رکو کارلو میں آ گئی یہ تھی ماریا کارلو کی دوست بیٹھنے کے بعد گاڑی جنگل کی طرف بڑھتی ہے دوسری طرف جنگل کے اندر ایک عورت جان بچا کر بھاگ رہی تھی جس کے پیچھے کچھ جنگلی لوگ لگے تھے عورت اپنی طرف سے بھاگنے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن جلد ہی جنگلی لوگوں کے جال میں فس جاتی ہے ادھر جیک ایک جگہ پر آ کر گاڑی روکتا ہے اور پھر سبھی سے کہتا ہے دوستو یہاں ہم ایک گھنٹہ رکیں گے سبھی لوگ گاڑی کے آس پاس اور جانوروں سے دور رہیں میں ذرا آگے کا راستہ دیکھ کر آتا ہوں سبھی باہری لوگ اس ایک گھنٹے کا مزا لینا چاہتے تھے کیٹ اور ویل تو جنگل میں آ کر بہت کچھ تھے کیوی نے ایک جگہ پر آ کر اکیلا بیٹھ جاتا ہے جبکہ باقی سبھی آرام سے بیٹھ کر جنگل کا مزا لے رہے تھے اچانک ماریا اٹھ کر ایک طرف بڑھتی ہے اور تبھی کوئی گندی سی چیز دے کر زور سے چلاتی ہے اس کی چیخ سبھی نے سن لی تھی اور سب سے پہلے ایکنی اس کے پاس آتا ہے اب سبھی کے سامنے اسی عورت کی لاش تھی جو جنگلیوں سے بچ کر بھاگ رہی تھی کرس کے پوچھنے پر ایکنی بتاتا ہے کہ یہ کام جنگلی جانوروں کا ہے لیکن کوئی بھی اس سے سہمت نہیں تھا اب جیک بھی وہاں آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے ان جنگلیوں نے اسے بھی مار ڈالا انہوں نے اس کے سبھی انگ تب نکالے جب جے زندہ تھی وہ انسانی انگوں کو کھانا اچھا مانتے ہیں جیک کی بات سن کر سبھی ڈر گئے تھے اور جلدی جلدی جہاں سے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اب جیک کہتا ہے ایکنی تم انہیں سرکشت باپس لے کر جاؤ میں ان درندوں کو ڈونڈنے جاؤں گا جو آس پاس ہی ہی ہوں گے یہ کہہ کر وہ اکیلا ہی ایک طرف جاتا ہے اب سبھی ڈرے ہوئے لوگوں کو لے کر گاڑی آگے بڑھتی ہے جبکہ دشمن گاڑی کے نیچے ہی چھپا ہوا تھا کچھ دیر بعد گاڑی تیجی سے باپس جا رہی تھی جسے کیون چلا رہا تھا تب ہی اچانک گاڑی کے اگلے حصے میں کوئی خرابی آ جاتی ہے یقیناً یہ خرابی اسی جنگلی کے کارن آئی تھی جو گاڑی کے نیچے تھا کیون جلدی جلدی گاڑی روک کر اسے دیکھتا ہے جو اب کسی بھی حال میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی ایکنی ریڈیو پر سمپرک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس میں بھی سگنل نہیں تھا اب سبھی نے رات گاڑی کے پاس ہی بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا پھر تھوڑی دیر بعد لیٹا باتروم کرنے ایک جگہ پر آتی ہے اور اس کے ساتھ کرس بھی تھا اچانک لیٹا کو کوئی پکڑ لیتا ہے اب کرس کہتا ہے لیٹا کہاں ہو تم اور تبھی اس کے سامنے بھی کوئی آ جاتا ہے کرس کی چیک سن کر کرلو کافی ڈر گیا تھا جبکہ ادھر کوئی کرس کو کاٹ رہا تھا اب کرلو کے سامنے لیٹا آتی ہے جس کے سارے ینگ نکال لیے گئے تھے اور وہ نیچے گر کر مر جاتی ہے کرلو کہتا ہے اٹھو ماریا ہمیں جہاں سے جانا ہوگا نہیں تو ہم بھی مارے جائیں گے میں نہیں چاہتا کوئی میرا دل اور گردے نکال کر کھائے تب ہی ویل کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ نیچے گر کر مر جاتا ہے دراصل کرلو کی باتیں سن کر وہ ڈر گیا تھا جس کے کارن اسے دل کا دورہ پڑا تھا تب ہی چاند کا کرلو پر وار ہوتا ہے جو کافی زوردار تھا جکمی کرلو گصے میں کئی گولیاں چلاتا ہے جس میں سے ایک گولی کیٹ کو لگتی ہے کرلو کا حال دیکھ کر ماریا پوری طرح سے ڈر گئی تھی تب ہی کیون کہتا ہے چلو ماریا بھاگو اس کے بعد دونوں اپنی جان بچا کر پوری طاقت سے بھاگتے ہیں لیکن جنگلی لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی تھے جو جنگل کے چپے چپے کو اچھی طرح سے جانتے تھے کچھ دیر بعد جنگلی لوگوں نے دونوں کو پکڑ دیا تھا ماریا پوچھتی ہے تم یہ سب کیوں کرتے ہو یہ سن کر سبھی زور زور سے ہسنے لگتے ہیں اس کے بعد سیم ان کے پاس آ کر کیون پر زور دار وار کرتا ہے سیم کے وار سے کیون کے ہوش کھونے لگے تھے اب ایک رہست میں جنگلی آ کر کیون کو بے ہوش کر دیتا ہے کچھ دیر بعد کیون کو ہوش آتا ہے جس کے ہاتھ پر باندھ رکھے تھے اسی جگہ پر انسانی انگوں کو بھی سنبھال کر رکھا ہوا تھا اب رہست میں جنگلی دیرے دیرے کیون کی طرف پڑتا ہے یقیناً وہ کیون کے ساتھ کچھ برا کرنے والا تھا پھر وہ کیون کا گلہ دیرے دیرے کاٹنے لگتا ہے اور تب ہی ایک گولی چلتی ہے گولی چلانے والا جیک تھا جو اس پر کئی گولیاں چلا کر اسے مار دیتا ہے دوسری طرف سیم ماریا کو کہیں جبردستی لے کر جا رہا تھا جیک اور کیون بھی پیروں کے نشانوں کی مدد سے ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد دونوں دیکھتے ہیں کہ سیم ماریا کو ایک گفہ میں لے کر آتا ہے کیون ہر حال میں ماریا کو بجانا چاہتا تھا لیکن وہ بھی ان کے جال میں فس جاتا ہے اب جیک ماریا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس پر کئی جنگلی گولیاں چلانے لگتے ہیں اسی بیچ کیون نے کسی طرح خود کو اجاد کر لیا تھا وہ جلدی جلدی ماریا کو بچانا چاہتا تھا لیکن سیم اس پر گولی چلاتا ہے تب ہی ماریا پاس پڑا چاکو اٹھا کر سیم کو مار دیتی ہے ادھر جیک ابھی بھی جنگلیوں سے لڑائی کر رہا تھا مگر اسے بھی جلد ہی پکڑ لیا جاتا ہے ماریا جان بچا کر بھاگ رہی تھی اور تب ہی اس پر وار ہوتا ہے جس کے بعد وہ بہوش ہو جاتی ہے اب ایک جنگلی جیک کے پاس آ کر کہتا ہے دیکھو میری طرف دیکھو جیک میں ہی ان لوگوں کا سردار ہوں ایکنی کو دیکھ کر جیک کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم ان کے سردار ہو ایکنی پھر کہتا ہے ہم یہ سب اپنے دیپتہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ کہہ کر وہ جیک کو ٹارچر کرنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے تمہیں تڑپتا دیکھ اچھا لگا جیک کیونکہ تم نے میرے بیٹے نتینی کو زندہ جلا دیا تھا یہ کہہ کر ایکنی اسے مار دیتا ہے اور پھر اس کی انگ نکال کر خوا جاتا ہے اگلے دن صبح ایکنی اپنی دل کے ساتھ ایک طرف جا رہا تھا ماریا ان کے قبضے میں تھی جو ان کا سمان اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی بھوکھی پیاسی ماریا جلد ہی زمین پر گر جاتی ہے جس کے بعد ایکنی اسے پانی پینے کو دیتا ہے تب ہی اچانک کچھ سن کر ایکنی کہتا ہے خطرہ ایکنی کی بات سن کر سبھی لوگ سترک ہو جاتے ہیں تب ہی اچانک کیون ایکنی کے لوگوں پر حملہ کر انہیں مار دیتا ہے اب کیون کے سر پر خون سوار تھا اور یہ دیکھ ایکنی کہتا ہے اگر گلتی کی تو اس کا گلہ کاٹ دوں گا چلو گن نیچے فینکو لیکن تھوڑا سوچنے کے بعد وہ گولی چلاتا ہے جس کے بعد ایکنی مر جاتا ہے کہانی کے انت میں کیون اور ماریا ہی زندہ بچتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے باد پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار